اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما سردقات للقرار والمساکین والاعملین علیہ والمؤلفت القلوم هم وفی رقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل وریضتا من اللہ واللہ علیم حقیم سامرین اکرام وفتو کا موضوع زکاة کے مسائل اور اس کے چند احکام بیان کرنا ہے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی قرآن مجید کے سورہ توبہ کی آیت نمبر ساٹھ اللہ تعالیٰ اشاد فرمہا رہا ہے کہ صرف اور صرف صدقات فقراء کے لئے ہیں مساکین کے لئے ہیں اور باقی دوسرے مسائلے اس آیت کے اندر بیان کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جا وجہ مقام پر زکاة کے بارے میں آیت ناظر فرمائی ہے نماز قائم کرو اور زکاة ادا واجب زکاة میں سے ایک زکاة ہے زکاة فطرہ جیسے زکاة المال واقبتی ہے اسی طریقے سے ایک ہے زکاة فطرہ زکاة فطرہ کیا ہے زکاة فطرہ دراصل ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد عید الفطر سے پہلے آخری وزہ افتار کرنے کے بعد سے لے کر عید الفطر کے زہر سے پہلے تک انسان کے لئے واجب ہے کہ زکاة دے جسے فطرہ کہا جاتا ہے یہ فطرہ کس کس پر واجب ہے اور کتنا واجب ہے اور کسے دیا جائے گا آج ہم اس بارے میں چند ماروزات پیش کریں گے زکاة فطرہ واجب ہے سب سے پہلے بالک پر یعنی بچے پر واجب نہیں ہے آقل پر یعنی دیوانے پر واجب نہیں ہے ایسے شخص پر واجب ہے جو ہوش میں ہو یعنی بے ہوش پر واجب نہیں ہے اسی طریقے سے غنی پر واجب ہے فقیر پر واجب نہیں ہے اور اس شخص پر بھی واجب نہیں ہے کہ جس کا خرچہ کوئی دوسرا شخص برداشت کرتا ہو فقیر کی دیفنیشن کیا ہے اور غنی کی دیفنیشن کیا ہے خوب شریعت کی نگاہ کے اندر فقیر اور ہے اور ہماری عرف عام کے اندر فقیر اور ہے ہم عرف عام میں فقیر ہے اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو بھیق مانگا ہے لیکن شریعت کی نگاہ میں صرف بھیق مانگنے والا شخص ہی فقیر نہیں ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ بھیق مانگنے والا شخص گنی ہو اپنے پاس اس نے مال جمع گفت کی رکھا ہو اور شریعت کی نظر میں وہ فقیر نہ ہو خوب تو فقیر کون ہے فقیر وہ شخص ہے جس کے پاس اپنے پورے سال کا خرچہ ساتھ اتنا خرچہ موجود ہو جو اس کے پورے سال کے لئے کافی ہو تو اسے کہیں گے فعلاً اس کے پاس ایک ساتھ اتنا مال موجود ہے جو اس کے پورے سال کے اخراجات کو اور خرج کرنے کے لئے کافی ہے تو ایسی صورت میں اسے گنی کہیں گے یا ایک شخص کے پاس بلکوہ ہے بلکوہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کے پاس ایک ساتھ تو پورا مال موجود نہیں ہے لیکن وہ سیلیوی بیس پرسن ہے بتدریج آہستہ آہستہ اس کے پاس اتنا مال جمع ہوتا ہے کہ سال کے اینڈ میں اگر وہ ان تدریج جمع کیے ہوئے پیسوں کا حساب لگائے تو اس کا پورا سال اس طریقے سے گزر جاتا ہے خب یہاں مراد ایسا نہیں ہے کہ انسان کے پاس اخراجات پورے سال کے اخراجات موجود ہوں اس سے مرادی ہو کہ اس کے پاس صرف وہ اس کے دال لوٹی کھانے کے پیسے ہیں جبکہ اس کی شان یہ ہے اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ وہ اچھا کھانا کھائے اس کے پڑوس میں اس کے اطراف میں اس کے اشتداروں میں اس کے بھائیوں میں اس کا اسٹیٹس یہ ہے کہ اگر وہ دال لوٹی وزانہ کھائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو اس کے حالت تو بہت جائب گزری ہے جبکہ اس کے حالت ہے نہیں ایسی ایسا نہ ہو بلکہ انسان اپنے اسٹیٹس کے اعتبار سے اپنی شان کے اعتبار سے اپنی حیثیت کے اعتبار سے اپنے اخراجات کو سال کے اندر اگر پورا کر سکتا ہے تو وہ غنیہ کہلائے گا فقیر نہیں کہلائے گا اور بالعکس اگر یہ چیزیں اس کے پاس نہیں ہیں نہ اس کے پاس بالقوہ قوت کے اعتبار سے تدریجن اس کے پاس اتنا خرچہ بھی نہیں ہے مہینے کی سہلیوی کے اعتبار سے کہ پورا سال کا خرچہ وہ نکال سکے یا بالفعل ایک ساتھ بھی اس کے پاس موجود نہیں اپنی شان اور اسٹیٹس کے مطابق تو پھر وہ فقیر ہے اس پہ زکاة فطرہ واجب نہیں ہے اس کے بعد آئیے کہ یہ زکاة فطرہ کس چیز میں دینا ہے کتنی مقدار میں دینا ہے زکاة فطرہ ایک سوہ دینا ہے سوات علف عائن یہ ایک سوہ کتنا بنتا ہے تقریباً تین کلو تین کلو دینا ہے کس چیز میں سے اس چیز میں سے جو اس شہر میں کھائی جاتی ہے ایک شہر جس کے اندر آٹا استعمال ہی نہیں ہوتا بعض دنیا کے ممالک ایسے ہیں جہاں پر صرف چاول استعمال ہوتا ہے تو وہاں اسے چاول میں سے تین کلو کی جو قیمت بنے گی یا خود چاول تین کلو دے دیں یا اس کی قیمت فقیر کو دے دیں بعض علاقے ایسے جہاں پر چاول کھایا ہی نہیں جاتا ہے وہاں پر گندوں کھائی جاتی ہے آٹا کھائی جاتا ہے تو جو چیز اس شہر میں کھائی جاتی ہے جو غزہ کھائی جاتی ہے جو ڈش کھائی جاتی ہے کی بات نہیں یہاں پر مثال کے دور پر ایک علاقہ ہے جس کے اندر ہر روز پیزا کھائی جاتا ہے تو یہ پیزا ڈش کا نام شریعت کی نگاہ میں ڈش مراد نہیں ہے شریعت کی نگاہ کے اندر غزہ مراد ہے کی کون سی غزہ کھائی جاتی ہے کون سی جنس کھائی جاتی ہے گندوں ہے جو ہے کشمش ہے چاول ہے کیا چیز کھائی جاتی ہے جو چیز معاشرے میں معمولاً کھائی جاتی ہے اس کے تین کلو خود اسی چیز میں سے دے دے یا اس کی قیمت دے دے خب معلوم ہے کہ آپ آرام سے آسانی سے بازار سے قیمت معلوم کر سکتے ہیں اور ایک فکس قیمت بتا دینا مناسب نہیں ہے چونکہ بعد میں ہو سکتا ہے اس کے قیمت تغییر پیدا گئے تبدیلی ہو جائے تو اس لئے آپ خود اپنے اعتبار سے جا کر مارکٹ میں اس چیز کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں اب اس کے اندر دو چیزیں ہیں بعض جگہوں پر آٹا اچھی کالیٹی کا ملتا ہے بعض جگہوں پر آٹا گوئی کالیٹی کا ملتا ہے بعض جگہوں پر چاول کی ظاہرے کے قسمیں ہیں ایک مرتبہ چاول لو کالیٹی کا ہوتا ہے ایک میڈیوم کالیٹی کا ہوتا ہے ایک ہائی کالیٹی کا ہوتا ہے تو اس کے اندر کس طریقے سے انسان اندازہ لگائے کہ کون سے چاول کی قیمت یا کون سے چاول کو اسے فقیب کو دینا ہے کون سا آٹا اسے فقیب کو دینا ہے تو ایسی صورت کے اندر او ایف کے اندر دیکھے گا معمولاً لوگ جس طریقے کا آٹا ہے جس طریقے کا چاول کھاتے ہیں اسی اعتبار سے اس کی قیمت یا اس جنس کو وہ فقیب کو دے گا یہ ہو گیا وہ مقدار جو انسان کو دینی ہے اس کے بعد یہ زکاة کس شخص کو دی جائے گی تو سب سے پہلی شر کہ زکاة یہ جو فطرے والی زکاة آپ جس شخص کو دیں گے اسے مومن اسنا شریع ہونا چاہیے شیعہ اسنا شریع ہونا چاہیے اگر آپ کے اپنے علاقے کے اندر شیعہ اسنا شریعہ فقیب ہے اور غیر شیعہ اسنا شریعہ فقیب میں موجود ہیں تو آپ پھر غیر شیعہ اسنا شریعہ فقیب کو نہیں دے سکتے آپ کے لئے ضروری ہے کہ شیعہ اسنا شریعہ فقیب کو دیں خوب یہ چیز ذہن میں رکھئے کہ مستحب ہے کہ سب سے پہلے جن افراد کے درمیان دھونڈا جائے گا ترجیح دی جائے گی وہ کون سے افراد ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے رشتہ دائروں میں خوب ہو سکتا ہے کہ انسان کا بھائی ہی ایسا ہو کہ اس کے پاس پورے سال کے اخراجات نہ ہو اس کا مہینے کا خرچہ دس ہزار روپے ہے وہ مہینے کے پانچ ہزار روپے کماتا ہے اب سال کے اینڈ کے اوپر اگرچہ کہ وہ مہینے کے پانچ ہزار کماتا ہے اور اس کے شیعہ کی مطابق خرچہ دس ہزار روپے ہے لیکن پھر بھی وہ شریعہ دور پر فقیب ہے تو انسان اپنے بھائی کو جو خود مستقل ہے اور یہ بھی مستقل ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں اپنے بھائی کو زکاة فکر دے بغیر بتائیں ضروری نہیں آپ یہ بتائیں کہ یہ زکاة فکر دے نہیں آپ کے گھر میں اٹھارہ آفات ہیں آپ نے اٹھارہ آفات سے ہر جنس کی تین کلو کو ملٹیپلائے کیا جنس خود ہی یا اس کی قیمت آپ نے اپنے بھائی کو دیتی سب سے پہلے اپنے عشتداروں میں دیکھیں گا عشتداروں کے بعد اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں گا کہ اس کے پڑوسیوں میں کون ایسا مستحق ہے جس کے پاس پورے سال کی اخواجات موجود نہیں ہیں بالقوہ یعنی سلیوی بیچ یا بالقوہ مکمل کھنچہ ہر دوسر حوت میں وہ فقیر کہلائے گا اسے دیا جا سکتا ہے تو پہلی شرط یہ ہوئی مومن اسنا شریف دوسری شرط یہ ہے کہ وہ کھلم کھلا گناہ نہ کرتا ہو یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ آدل ہو خوب ایک صاحب تھے وہ جب ہی بھی کسی کو زکاة فطرہ دینا چاہتے تھے تو زکاة فطرہ دینے سے پہلے دس سوال پوچھا کرتے تھے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ نماز جمعہ خطبہ نماز جمعہ سے پہلے دیا جاتا ہے یا نماز جمعہ کے بعد دیا جاتا ہے اگر وہ ایک بھی سوال کا جواب غلط دیتا تھا تو اسے کہتے تھے میں تمہیں زکاة فطرہ نہیں دوں گا اسے پوچھتے تھے نماز مہیت کا طریقہ بتاؤ اسے پوچھتے تھے کہ غسل کا طریقہ بتاؤ تو اس طریقے سے دس سوال پوچھتے تھے اگر ایک بھی سوال کا غلط جواب دیتا تھا تو اسے نہیں دیتے تھے نہیں کبھی بھی کسی کو اس طریقے سے لٹکانا نہیں چاہیے تو خوب ان صاحب کے ساتھ ہوا بھی ایسا ہی کہ ایک مرتبہ ایک مہیت کے غسل دینے والا شخص ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں شہی طور پر فقیر ہوں تو یہ صاحب ان سے دس سوال پوچھتے ہیں یہ چونکہ مہیت کو غسل دینے والا تھا اس سے ساری چیزیں معلوم بھی تھی اس نے دس کے دس سوال کا جواب دے دیا جب دس کے دس سوال کا جواب دے دیا تو ان صاحب نے کہا کہ ہاں تم مستحق ہو میں تمہیں دیتا ہوں زکاة فطرہ تو اس مہیت کے غسل دینے والے نے کہا کہ نہیں آپ ابھی بھگ جائیں مجھے بھی آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے ان صاحب نے کہا کیا سوال پوچھنا ہے کہا کہ جب انسان قبرستان کے اندر اپنے مردہ کو دفن کر دیتا ہے اور اس کے بعد سب لوگ چلے جاتے ہیں چالیس قدم دور ہو جاتے ہیں تو جس چخص نے میت کو غسل دیا ہوتا ہے وہ اس میت کی قبر پر ہاتھ کی تھپکی دے کر کیا کہتا ہے وہ صاحب پریشان ہو گئے کہ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا کہ قبر کے پر تھپکی دے کر میت کو غسل دینے والا کیا پڑھے گا مجھے تو نہیں معلوق تم ہی بتاؤ تو وہ کہتا ہے کہ وہ شخص جو میت کو غسل دے رہا ہے وہ اس قبر کے پر تھپکی دے کر بھی کہتا ہے کہ شاباش آفرین تم بہت خوش قسمت ہو کے تم بہت جلدی دنیا سے چلے گئے اور تمہیں ان صاحب کے پاس زکاة کے طرح لینے نہیں جانا پڑا تو انسان اگر اس طریقے سے لوگوں پر عذیت دے گا تو یہ مناسب نہیں ہے انسان یہ دیکھے صرف کہ وہ کھلن کھلا کھنا کرتا ہے کہ نہیں کھلن کھلا کھنا کی نشانی کیا ہے شراب نہ پیتا ہو زنا نہ کرتا ہو اگر عورت ہے تو بہجاب ہو بہجاب نہ ہو مرد ہے تو داری رکھنے والا ہو کلین شیب نہ ہو اس طریقے کی علامات اگر اس میں نہیں ہیں تو پھر وہ انسان اسے زکاة فطرہ دے سکتا ہے ایک اور چیز جو زکاة فطرہ کے بارے میں ہے وہ یہ کہ سید شخص کی زکاة فطرہ غیر سید کو دی جا سکتی ہے لیکن غیر سید اپنی زکاة فطرہ سید کو نہیں دے سکتا ایک اور چیز جو زکاة فطرہ کے مسائل میں سے ہے وہ یہ کہ انسان زکاة فطرہ کس کی نکالے گا اور کس کی طرف سے زکاة فطرہ دے گا سب سے پہلے تو انسان یہ دیکھے گا کہ خود انسان فقیر ہے کے نہیں اگر انسان خود فقیر ہے تو اس پہ زکاة فطرہ واجبی نہیں ہے زکاة فطرہ اس شخص پہ واجبی جو بنی ہے اس کے بعد اس کے اہل و ایال اس کے گھر والے جن کا خرچہ اس کے ذمہ پر ہے اور جن کے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے انسان ان کی طرف سے زکاة فطرہ دے گا اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کے علاوہ بھی اگر کوئی شخص اس کا نانخور شمار ہوتا ہے اس کے ہاں کھانے والا شمار ہوتا ہے جس کے اخراجات وہ برداشت کرتا ہے تو وہ بھی اس کا بھی زکاة فطرہ یہ شخص نکالے گا اب آئیے اگر کوئی شخص رمضان کے اندر مغرب سے پہلے شب عید کے وقت مغرب سے پہلے انسان کسی کے گھر پہ آ جاتا ہے تو اگر وہ عرف عام کے اندر مارشوی کے اعتبار سے اس کے ہاں کھانے والا شمار ہو تو ایسی صورت میں وہ شامل ہے اور اس کا بھی زکاة فطرہ لیکن اگر وہ کھانے والا شمار نہیں ہوتا ہے نانخور شمار نہیں ہوتا ہے اس کے زکاة فطرہ اس پر واجب نہیں ہے یہ کیسے پتا چلے گا کہ وہ نانخور شمار ہوتا ہے یا نہیں ایک عام آئی ڈیے کے مطابق ایک عام عرف عام کے مطابق انسان یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے یہاں ضروری نہیں آپ پوچھیں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی یہاں حسن نے زید کے گھر پہ کھانا کھایا افطار کیا جبکہ وہ پوری بات یہاں رکا بھی تو ایسی صورت میں وہ شمار ہوگا کہ نہیں اگر وہ کھانے والا شمار ہوگا تو اس کے طرح واجب ہوگا کھانے والا شمار نہیں ہوگا لیکن صرف افطار کر لینا شبعید کسی کے گھر پر افطار کر لینا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہوا کرتا کہ انسان اس کے ہاں کھانے والا شمار ہوگا اسی لیے کوئی مسئلہ موجود ہے کہ صرف اگر کسی نے کسی شخص کے گھر پہ افطار کیا ہے تو پھر اس کی زکاة پترہ اس پر واجب نہیں ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محمد اللہ علی محمد کی سیرکت و عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائیں اور ہمیں زیادہ سے زیادہ علوم آل محمد کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اس کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں امام زبانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائیں اور ہمیں ان کے آوان و انسائر میں شامل فرمائیں ربنا تقبل منا انکا انتا السمیر العلیم و تو علینا انکا انتا التوان موسیقا موسیقا